اسلام علیکم جارہ ریسپی کے ساتھ مرسس حالت میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ سوجی اور آلو کا پراتھا بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ پراتھا بنائی دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ پراتھا بنائی اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کا یہ بنائی دیکھیں تو یہ دیکھیں مارا یہ سوجی اور آلو کا پراتھا دیکھیں کتنا اچھا بنائی اور کتنی اچھی اس کی لکھائی ہے اور بہت ہی تیستی بنایا یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنایا تو یہ بچوں کو آپ ٹی فن میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی اچھا بندر بہت ہی کم ٹیم لگتا ہے بہت ہی آسان طریقہ یہ بنانے کا تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے جو ہے سوجی اور آلو کا پراتھا بنانے کے لیے ہم سوجی لیں گے تو سوجی جو ہے ہم ایک کپ لیں گے اور سوجی جو ہے اچھے سے چھان لیں گے تو یہ پراتھا بہت ہی اچھا بنے گا تو اس کو مزید کرسپی اور مزدار بنانے کے لیے ساتھ ہم چاول کا آٹھا بھی لیں گے یہ چھوٹی کپی ہم یوز کریں گے تو اس کے ساتھ اب آلو بھی لیں گے تو آلو جو ہے میں نے بائل کر کے تو یہ آلو جو ہے ہم نے موٹے والے سائد سے ہم نے قدو کش کرنی ہے سائد سے تو بالنا اور قدو کش کرنا اس لیے نہیں دکھایا کہ ویڈیو ماری کافی لمبی ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھے جو ہے یہ پراتھا بنے گا سوجی کے آپ میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک برطن کے اندر سوجی ایڈ کروں گی تو سوجی پہلے آپ نے اچھے سے چھان لینی ہے اور یہ سوجی جو ہے سوجی میں نے باریک والی جو لی ہے وہ ایک موٹی والی سوجی آتی ہے ایک باریک والی آتی ہے اس کے اندر جو ہم شامل کریں گے چاول کاٹا چاول کاٹا جو ہے ہم اس کو مزید کرس بھی ہونے کے لیے کہ بہت ہی اچھا ناشتہ بنے گا پہلے ہم اس کو اس طریقے سے میکس کر لیں گے اور یہ سارا میکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم آدھا چمچ نمک شامل کریں گے نمک جو ہے آپ پکنی غصر سے شامل کیجئے گا کچھ لکھ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم تو آدھا چمچ جو ہے مزیرہ پورٹر شامل کروں گی آدھا چمچ جو میں دنیا پورٹر شامل کروں گی تو تھوڑی سی دل کوٹی مرچی شامل کروں گی مثال جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ سے ڈالیے گا تھوڑی سی کالی مرچی کا پورٹر یہ بھی شامل کروں گی تو یہ چیزیں ساری شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر دودھ اور انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں تو دودھ انڈا میں نے اس لیے نہیں شامل کرا کہ میں یہ کم بجٹ میں بنا رہی ہوں تو کسی کے پاس منجائش ہوتی ہے ساری چیزیں لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہوتی تو یہ پراتھا جو ہے بہت ہی اچھا بنے گا آلو والا اس طریقے سے پہلے ہم نے اچھا سے اس کا گول تیار کر لینا ایسے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنے گا اکثر آلو والا پراتھا بناتے وقت جو ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا صحیح نہیں بنتا ہے تو یہ آج آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا کہ بہت ہی اچھا جو ہے لیکن آپ پہلے اس کا مطر تیار کریں گے اس طریقے سے آپ نے میکس کر لینا دیکھیں سارا سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھا سے میکس کر لینا اس طریقے سے مطر آپ جتنا اچھا بنائیں گے اتنا اچھا ماہرہ یہ لیکن آپ پراتھا بنے گا آسانج اور علو کا پراتھا دیکھیں اس طریقے سے ہم اچھا سے اس کو میکس کریں گے اسے ابھی دیکھیں نہ زیادہ گاڑا کرنا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اچھے سے میکس کر کے اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہم دے لیں گے آلو جو ہم نے قدو کش کر کے رکھے تھے آلو میں بھی سب سے پہلے ہم نمک شامل کریں گے تو نمک آپ اپنی مرضی سے ایڈ کیجئے گا اس کے بعد دل کوٹی مرچی یہ بھی ہم شامل کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا ہی دھنیا پورڈر اور تھوڑا سا ہی زیرہ پورڈر تو مسالے اگر آپ زیادہ کھانا چاہ رہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کالی مرچی کا پورڈر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پہلے ہم مچھے سے میکس کریں گے اس طریقے سے بہت ہی اچھا یہ پراٹھا بنے گا آلو کا بہت ہی اچھا یہ ناشتہ ہوگا اگر آپ پہلے بھی میں نے بہت اچھی اچھی ویڈیو ڈال لیئے تو یہ اس سے بھی اچھی ویڈیو بنے گی اس طریقے سے پہلے آپ نے اچھے سی میکس کر لینا اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا کس طریقے سے بنا ہے تو جائیں میرے چیلنگ کا وزر بھی کر لیں میں نے بہت اچھی اچھی ویڈیو ڈالی ہے تو آپ کو اگر وہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر مجھے سبکرائب کر دیں گے آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اس طریقے سے دیکھیں یہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے دو اس سے بنا لینے دو بولیں ہم اس کی ایسے اس طریقے سے آپ نے پہلے یہ ایک بول بنا لینے اور پھر یہ آپ نے اس طریقے سے دوسری بول آپ نے جیسے ہم پیڑا تیار کرتے ہیں روٹی کا اس طریقے سے تو بہت ہی اچھا ہمارا یہ یالو بلو پراثہ بنے گا اب یہ دیکھیں دونوں ریڈی ہو گئے تو اس کو آپ کور کر کے رکھ دینا اس طریقے سے اور اس کے پاتھ تھوڑا سا جو ہم کوکنگ آئل لیں گے تو آپ نے اس طریقے سے چاروں طرف آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے ایسے اس طریقے سے آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے تو پھر یہ بہت ہی حسنی سے مارا پراثہ جاگے گا اس طریقے سے آپ نے ایسے اور باقی بچاو اویل آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ چمجھ میں واپس جا لو لینا ہے اس طریقے سے چولے کی آنچ جو ہے آپ نے ہلکی آنچ کھول لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہی وہ ہاتھ رکھ کے اگر ہیٹ آ رہی ہے تھوڑا سا ہی گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو سوجی کا بٹر ہم نے ڈالا تھا وہ اس طریقے سے آپ نے ٹنٹر میں ڈال لینے ہے اس طریقے سے اور پھر اس کو امپلا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا جو ہے یہ آلو والا پراتھا بنے گا اور بہت ہی ایزی طریقے سے سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں پہلے آپ نے یہ ڈال لینے ایسے اور یہ ڈالنے کے بعد جو آپ نے یہ پیڑا رکھا تھا ہم نے آلو والا اس کو آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے ایسے روٹی کی شیپ دے دینی ہے ایسے اس طریقے سے ایسے اب ہم نے اتنا ہی بڑھا کرنا ہے جتنے ہمارا یہ بٹر ہے اب یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے رکھ لیں گے ایسے تو اب چمچ کی مدد سے تھوڑا سا مور اس کو بڑھا کریں گے اب یہ دیکھیں چمچ لے کر آپ نے یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے آپ نے پھلا لینا ہے ایسے تو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے یہ سوجی کا پراتھا ہم بنا لیں گے اس طریقے سے سوجی اور آلو کا سوری ہی دیکھیں اس طریقے سے ایسے اب باقی جو بچا ہوا بیٹر ہے وہ اس کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایسے اس طریقے سے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اب چمچ کی مدد سے ہم اس کے اوپر فلائیں گے ایسے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے ایسے اور باقی بچا ہوا بھی آپ نے اس طریقے سے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے پورا اس کو کور کر لینا ہے ایسے اب اس طریقے سے پورے آلو کے اوپر آپ نے ڈال لینا ہے ایسے تو بہت ہی اچھا بہت ہی بوٹا سا یہ پراتھا بنے گا یہ پوری فیملی کھا سکتی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے دیکھیں سارا سیٹ کرتے کے بعد اب اس کو ہل کی آج پہ ڈم کی آج پہ پانچ منٹ کے لیے ہم اس طریقے سے اس کو کور کر کر رکھیں گے کہ پانچ منٹ بعد اچھے سیٹ ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے اب دیکھتے ہیں کہ سیٹ ہوئے نہیں ابھی دیکھیں پانچ منٹ کے بعد یہ سیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے ککنگ آئی لے لینا ہے تو اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے ایسے اس طریقے سے ایسے اور تھوڑا سا مور ڈالیں گی یہ کم لگ رہا ہے تھوڑا سا اور ڈالیں گی یہ چکے نہیں اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے اس کی سیڈوں میں بھی ڈال لیجئے آپ نے اس طریقے سے اور ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سیڈے پہلے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے پوری سیڈے اٹھانی ہے ایسے بہت ہی اچھا یہ مارا پراتھا تیار ہوگا اور وہ آپ بہت آسان طریقے سے گناہ لیں گے اس طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مجھول سیڈ اچھے سے پکی ہے یا نہیں پکی ہے تو پھر ہم اس کو پلٹ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اور رکھیں گے کم ایک منٹ کے لیے زیادہ نہیں اب یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے تو اب یہ اچھے سے سٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم اس کو پلٹ لیں گے ایسے ماشاءاللہ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا بنایا ہے اور اس کی لپ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی یہ یہ علو والا پراتھا بھولے گا سوچی کا تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے گناہ لیں گے ایسے اور یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم سائڈوں میں اور جو ہے کوکنگ آئل اس کے اندر ڈال لیں گے اس طریقے سے آپ نے ایسے اس طریقے سے آپ نے اچھا طرف آپ نے ڈال لینا ہے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے اس طریقے سے اور ہلکی آج پہ پکائیے گا چولے کی آج زیادہ نہیں کھولنی اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد ہلکا ہلکا آپ نے پینگ گھما لینا ہے اس طریقے سے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چمچ پلیز آپ یہ لکڑی کا یا سٹیل کا یوز کیجئے گا تو پلاشٹیوں کا چمچ آپ نے کسی بھی گرم خانے میں یوز نہیں کرنا کہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں آلو والا پراتھا مارا سجی والا بہت ہی اچھا بنیں گا اس طریقے سے ہم ہلکا ہلکا گھما لیں گے تو اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہلکی آج پہ پکائیں گے ابھی دیکھیں ایک منٹ بھی ہو چکا ہے تو یہ نیچے سے بھی سیٹ ہو چکا ہے پک چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اٹھا لیں ایسے ما شاء اللہ دیکھیں سبحان اللہ اس کا کتنا اچھا کلور آیا اس کی لپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا مارا ہی ہے سجی اور علو کا پراتھا تیار ہوا ہے ابھی دیکھیں ما شاء اللہ ہمارا سجی اور علو کا پراتھا تیار ہے تو دیکھیں بہت ہی اچھا یہ بنائی دیکھیں اور کتنی اچھی اس کی لپ کر عائی ہے اور کتنے آسان طریقے سے یہ دیکھیں سجی اور علو کا پراتھا بنائی ہے تو اس پراتھے کو آپ کاٹ کر پوری فیملی کھا سکتی ہے تتنا موٹا ہی بنائی ہے اتنا ہے اس ہی کے Mär같wegen کریسپی بنائی معرای ہے آپ کا پاراتھا تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور میلے کم پریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمورس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہی میرا علوہ لپراتھا کیسا لگا